لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیمسن سلامت چیرمن روادہ ای تحریک پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صبائی وزیر پر نجی جیل اور ماں بیٹوں کی قتل کا الزام ہے ایک بلوچمان جس نے قرآن پاک اٹھا کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی صبائی وزیر عبدالرحمن کے اتران کی نجی جیل سے بچانے کی اپیل کی تھی بیس فیڈوری کی شام بارخان میں اس خاتون اور دو جوان بیٹوں کی تاشیں کوئے سے برامد ہوئی ہیں لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صبائی وزیر کے خلاف نامزد مقدمہ درش کیا جائے اور ازاد اور خود مقتار جوڈیشل کمیشن بنیا جائے اور صبائی وزیر کو عہدے سے فوری ہٹایا جائے اور مقتولہ کے بیڈیو بیان کے مطابق صبائی وزیر کی نجی جیل میں قید سے اس کے باقی بچوں کو رہا کروایا جائے انہوں نے تمام سیاسی سماجی رہنماوں انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے